ہیلو دوستو رینکوز کیچن میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں راجستان کی سپیشل سبجی پچکوٹے کی سبجی اس کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اسے آپ بنا کر چار سے پانچ دن تک اسے سٹور کر سکتے ہیں اور آپ ٹرابلنگ میں بھی اسے لے جا سکتے ہیں ساتھ میں یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ پانچ چیزیں ہم لیتے ہیں اس لئے اسے پچکوٹا کہا گیا ہے تو یہ پانچ چیزوں میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ہے سانگریہ یہ انہیں جو ہے سانگریہ بولتے ہیں یہ ایسی لمبی لمبی آتی ہے انہیں ہمیں پیسز میں کٹ کرنا ہے اسے توڑ دینا ہے یوز کرنے کے لیے اور اس میں تھوڑا بہت کچھرا بھی آتا ہے تو انہیں تھوڑا سا ساف کر دینا ہے سوکھی ڈنڈیاں وغیرے آتی ہے یہ ہمیں نکال دینی ہے یہ ہے گندے یہ سوکھے ہوئے گندے ہیں اور گرین گندے جو آتے ہیں ان کا ہم اچار بناتے ہیں انہیں لسوڑے بھی کہا جاتا ہے یہ کیر ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اور یہ ہے کومٹیا یہ ایک فلی آتی ہے ان کے بیج ہے یہ انہیں سکھا کے انہیں سبجی میں یوز کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بہت ہی ہیلتھی ہیں ہیلتھ وائز بہت سارے بینیفٹس ہیں ان ساری سبجیوں کے اور اس میں بڑھتی ہے یہ امچور یہ امچور کے پیسز ہیں بڑے بڑے ان کی کونٹیٹی کے حساب سے یہ پچکوٹے میں پڑھتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے ہیں یہ کم ماترہ میں انہیں ڈالے جاتا ہے تو یہ امچور ویسے بھی ہم امچور پاوڈر ڈالنے والے ہیں آگے اس سبجی میں پر یہ اکھی امچور ہے ڈرائیڈ ہے تو اسے بھی ہم یوز کرتے ہیں تو یہ پانچو چیز ہے جو ہم پچکوٹے میں یوز کرنے والے ہیں اسی لئے اسے پچکوٹا کھا گیا ہے یہ ساری سبجیاں سکھی ہوئی ہوتی ہے تو چلیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ پچکوٹا لیا ہے میں نے دو سو گرام مکس ہے اس میں ساری چیزیں اب سب سے پہلے ہم انہیں واش کر دیں گے کیونکہ یہ سکھائی جاتی ہے دھوپ میں تو ان میں دھول مٹی بہت سارا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسے واش کر لیتے ہیں تو اب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مٹی والا کالا کالا پانی ہے تو اب ہمیں اسے پانچ چھ سات بار واش کرنا ہے تب تک کی ہمارا پانی ایک دم صاف نہیں دیکھے ہمیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بہت چار سے پانچ بار میں نے اسے واش کر لیا ہے اور اب جو یہ صاف پانی ڈال رہی ہوں میں آپ دیکھنا اس کا رنگ دیکھیں آپ سب سے پہلے تو دھونے کے بعد پچکوٹے کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں پانی کتنا کلین اور کلیر دیکھ رہا ہے تو بس یہ پانی اتنا کلین دیکھنا چاہیے تب تک ہمیں اسے واش کرنا ہے دیکھیں ایک دم کلین پانی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک بڑی چمچ ہلدی ڈالیں گے اور اسے اوورنائٹ سوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں ہم نے پوری رات بھر اسے سوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب دیکھتے ہیں ہم صبح دیکھیں بہت ہی اچھے سے ساری چیزیں سوک ہو گئی ہے اور جو ہم نے ہلدی ڈالی تھی سوک کرنے کے لئے اسے یہ دیکھیں یہ ساری سبجیوں میں ایک دم جان آ گئی اور ایک دم سے کلر ہی ان کا چینج ہو گیا ہے کتنی بڑیہ دیکھ رہی ہے تو یہاں پر پانی چھان لینا ہے پھر سے اسے واش کر لینا ہے واش کر کے دو بار پانی پورا چھان لیا ہے اور میں نے یہ نکال کے رکھ دیئے سبجیاں تو یہ دیکھیں میں دکھاؤں آپ کو یہ ساری سبجیاں ایک دم اچھے سے سوک ہو گئی ہے سوفٹ ہو گئی ہے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو دوستو پچکوٹے کی سبجی بناتے وقت سب سے ضروری بات دھیان رکھنا ہے اسے واش کرنا بس اسے اچھے سے واش کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے اچھے سے سوک کرنا باقی سبجی بنانا تو بہت ہی آسان ہے تو چلیے اب ہم اس کی سبجی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ڈال رہی ہوں میں آدھا کپ آئل جی ہاں دوستو اس میں آئل تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے یہ سبجی بیسیکلی اچار جیسی بنتی ہے تو اس میں اچار کی طرح ہی آئل زیادہ ڈالنا ہے پھر اس میں ڈالیں گے رائی رائی تڑکنے کے بعد ہم ڈالیں گے جیرہ اور پھر ہنگ اور اس میں جائے گی تین سے چار سوکھی لال مرچ اسے ہلکا سا سوٹے کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر مرچی پاوڈر انہیں ہلکا سا مکس کیا ایک آدھی سیکنڈ کے لیے اسے مکس کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم سارا پچکوٹا جو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اب اسے ایک بار مکس کر لیں گے اچھے سے مرچی پاوڈر وغیرے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس کا کلر اور ٹیسٹ دونوں ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اب اس میں جائے گی تھوڑی سے کشمش اور تھوڑے سے کاجو یہ اپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو ڈالیے نہیں تو مد ڈالیے بڑھ راجستانی سبجی ہے تو اس میں کاجو اور کشمش تو ڈالتے ہی ہے اب انہیں اچھے سے ایک بار فٹسے مکس کر لیں گے کلر اور کتنا بڑیا دکھ رہا ہے ہماری سبجی ایسا دکھنا چاہیے ایک دم مسالے والا اور اویلی بھی اب اس میں ڈالیں گے نمک سواد کی انسار اور اسے اچھے سے ایک بار فٹسے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کر قریب چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے پکنگ لیں گے تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے اب اسے چیک کرتے ہیں اور یہ بس ہماری سبجی ریڈی ہے اور بہت ہی بڑیا سی کشمش آ رہی ہے تو ہماری یہ شاندار پچکٹے کی سبجی ریڈی ہو گئی ہے اس کا ٹیسٹ ہے نا بہت ہی لا جواب ہوتا ہے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو بس ہماری سبجی ہو گئی ہے گیس بن کرتے ہیں اور اسے سرپ کرتے ہیں اسے آپ پوری پراتھا چپاتی کسی کے بھی ساتھ مزے سے انجوائی کر کے کھا سکتے ہیں اور راجستانی کے گھر پہ ہر اچھے اوکیزن پہ یہ سبجی گھر پہ بنتی ہی بنتی ہے اور شتلا سپتمی اور شتلا اشتمی پہ تو ضرور سے بنتی ہے لیجئے ہماری بڑیا سی شاندار راجستانی سبجی پچکوٹے کی سبجی ریڈی ہے آپ بھی اسے ضرور بنانا ایک بار اور مجھے آپ کے انبھاؤ شیئر کرنا اور میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے رہیں گے ایسی ہی کچھ یم یمی ریسیپیس کے ساتھ تینکیو با بائی